ان کے خونی مارچ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ارشد شریف کے قتل کو چھپانے کے لیے اس کے قاتلوں کو اوپر پرداداری کے لیے یہ تماشے شروع کیے ہیں کیک ہے کارکون کے اپنے بات سنی اور بھی کارکون یہاں پہ مجوند اور لبرٹی چوک کو بند کر دیا گیا ہے خان کے حق میں اتجاج کیا جا رہا ہے میڈم آپ کیا کہیں گے یہ گولی کس طرح چلی اور کس کا ذمہ دار کون ہے جو جس نے گولی چلائی وہ صرف ایک مہور ہے ہینڈلرز جو ہیں وہ ہے رانہ سناؤلہ جس نے دھمکی دی تھی عمران خان کو مسلنے کا وقت آگیا وہ جاتی عمرہ کی ڈائن جو لندن میں کل بول رہی تھی کہ عمران خان کلیجہ چوبانے والی عورت وہ گھٹیا عورت اس نے کہا تھا عمران خان کا وقت ختم ہو گیا انہوں نے کیا ہے یہ حملہ اور حملے کے ذمہ دارے مارے ادارے بھی ہیں جنہیں سب سیکیور لگتا ہے جنہیں لگتا ہے عمران خان ہے خونی مارچ کا ذمہ دار عمران خان کا خون آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام آپ کو معاف کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام آپ سے کبھی پیار کرے گی ہم آپ سے پیار کرتے تھے ہم آپ کے لئے جان دیتے تھے لیکن ہم جان دیں گے اس بورڈر پر کھڑے نوجوانوں کے لئے آپ کے لئے نہیں جو ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی نعرے بازی کی جا رہی ہیں یہاں پہ بڑا جذبہ رکھتے ہیں عمران خان کے بڑے پیار محبت کرتے ہیں آپ کیا کہیں گی آپ کیا کہیں گی گولی گولی کس نے چلائی اور گرفتار بھی ہو کے کیا کہیں گی یہ انہوں نے چلائی جنہوں نے ٹارگیٹ دیا تھا کس نے ٹارگیٹ دیا تھا کس نے ٹارگیٹ دیا تھا کس نے ٹارگیٹ دیا تھا یہ جو تھمکے اس کے پیچھے جو نو لکھ آگے کہتی ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے کمر جمید واجوہ ساتھ آرمی ہم آپ سے بہت محبت کرتے تھے آئے آئے آئیے سامنے لگائیے رات کو مارچ اللہ انسر پہ بولیم آئیے اٹھائیے آپ کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کروایا یہ ہمارے ملک میں کوئی شک نہیں رہ گیا آپ نے ہمیں ٹارگ پہ گولی مار کے بتائیا کہ وہاں ڈر جائے گی یہ گولی سکرونڈ وہاں کو لگی ہے یہ اسے ایک شیر کے بچے کو نہیں ہے ہمارے سینوں پہ گولی لگے انہوں نے ہماری ریڈ لائن کروس کیے سارے ادارے یہ امپورٹیڈ حکومت ان کے ہینڈلرز بے نکاب ہو گئے آپ مزید نیوٹرل نہیں رہے بھئی آپ نہیں رہے ہمارا جو پیار تھا آرمی کے لئے وہ آج بھی برقرار ہے انہوں نے امپیڈی حماروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم اور قوت اور جذبے کے ساتھ پاپیس آئیں گے آپ کو لگتے ہیں مارس اولندر کے فریکس بیچ رہی ہے کس کے لئے یہ حکومتہ بار رہی ہے یہ پوری امار یہاں بیٹی ہے آؤ جو لے چلاو چلاو آپ سب میں گولی نعرے بازی کی جاری ہے رہیل بھئی آپ کیا کہیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیسے گولی جلی یہ نا بند کمروں میں ساجیشتی میں مناہر خان کو مارنے گی مناہر خان نے پہلی کہا دیا تاکہ مجھے جار کے خطرہ ہے نالہ سلام اللہ سب سے بڑا قاتل ہے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں اپنے باپ کا ہے تو فیصلہ آباد میں آ تیرے گھر میں گھس کر تجھے مارے گے اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو داروں کے اندر اور ان کے گھروں میں گھش کے مارے گے مناہر خان اس پل کی آخری امید ہے مناہر خان ہمارا خون آزیرہ سے ترہ لی ہے میرے سیٹر کے ساتھ سے بہت بڑا کی ہے بہت بڑا کی ہے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنی کوف گلی گھرا تھا وہ اپنی کوف گلی گھرا تھا اس لیے انہوں نے کی ہے یہ ساتھ کچھ ہے اب چھوڑے گے نہیں یہ لب بڑتی ہے اس کا ذمہ دار قرار دیا جارہے ہیں ناظرین جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سال فیملی موجود ہے اور ڈیڑھ ماں کی بچی ہے اور ماما نے اس کو پر ہاتھ میں اٹھایا ہوئے آخر ایسی وجہ کیا تھی خان سا پر قاتلانہ حملہ بھی ہوئے آپ ڈیڑھ ماں کی بچی کو اٹھا کر روڈ پر لی آئی ہیں کیا وجہ تھی ایسی دیکھیں اگر ہم نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا ہماری نیو جنریشن کو پتا ہونا چاہے کہ اپنی آواز ہم نے خود اٹھانی ہے ہم نے نکلنا ہے اس کا کیا کسور ہے اس کا کیوں پہیا ہوئے آپ نے اس کا یہ کسور ہے کہ اس ملک پہ پیدا ہوگی ہے جہاں پہ لوٹنے کو آرہے ہیں پورا ملک ان لوگوں نے لوٹ کے کھا لیا اور جو سچ کے لیے بولتا ہے جو نکلتا ہے یا تو اس کو مارتے ہیں اس کو تشدد کرتے ہیں یا تو اس کے آواز بند کر دی جاتی ہے ہمیشہ کتنا جیسے کہ عرشد شریف کی کر دیتی ہیں کیا سمیت اس کا ذمہ دار کون ہے فائرنگ کرنے میں وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ملک کو لوٹنے کو آرہے ہیں لوٹنے کو کھانے ساف سی بات ہے کون ہے نام بتائیں نا شباز شریف رانہ سناولہ اس نے پہلے بھی بیان دیئے آپ کتنے دعویزیں کیسے تھی رانہ سناولہ نے کروایا ہے اسے بہت ہے ہنڈر پرسنٹ ہاں کل اس نے خود کہا ہے کہ یہاں پہ اس نے بیان دیئے کیا بیان دیئے اس نے بیان دیا ہے کہ کل پتہ چلے گا عمران خان کو کیا کہہ رہی ماجی آپ کیا کہہ رہی تھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے حوالے کر دے رانہ سناولہ کو ہمیں نہ فوج پہ اعتبار ہے نہ ہمیں اپنی جیوزشری پہ اعتبار ہے ہم ان کو کہہ کہہ کے دنیا کہہ کے کہہ کہہ کے تاقیہ کہ یہ انصاف کریں اگر یہ لوگ انصاف کرنے کے قابل نہیں ہے تو ہمارے حوالے رانہ کو بھی اور شباز کو بھی مارے حوالے کر دیں ہم دو منٹوں میں اس کا حساب کر دیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ رانہ سناولہ کہاں پہ جاتا ہے اور کہاں پہ نہیں جاتا یہ اتنی عوام جو سڑکوں پہ نکلی گیا ایک منٹ پہ اس کی جو ہوا ہے نا ایک منٹوں پہ ہم نکالیں گے ہمیں اتنی تکلیف تھی کہ میں سڑک میں کھڑی ہو کے رو رہی تھی جب ارشد شریف کی ہوئی ہے قطر اور آج جب عمران خان کا ہمیں پتا چلا ہے میں بزار میں میں رو رہی تھی زور زور سے آپ لانگ مارچ میں ساتھ گئیں تھی میں لانگ مارچ میں یہاں لیبرٹی کے اندر موجود تھی لاہور میں ساتھ تھی وہاں مرد ساتھ آگے کیوں نہیں گئی پھر آگے میں اس لیے نہیں گئی کہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے دیں اور ہم نے اسلام آباد جانا تھا یہ دیکھیں نا آپ یہاں پہ ساتھ لیں وہاں پہ جا سکتی تھی آپ جا ان کو بھی ساتھ لے کے دمینی اسلام آباد جو پہنچنا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ساست بیدل چلیں اس نے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد سارے لوگ پہنچیں اور ہم نے اسلام آباد پہنچنا تھا اس نے لاہور والوں کو کہا شادرے تک آؤ ہم آدھے راستے سے ہو کے واپس آئے ہیں ہم نے اسلام آباد جانا ہے دیکھیں ہم جائیں میں ساتھ اور بھی کارکون میں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ اتنا بڑا اچسانی ہوا اور فیصل زیوید کافی زخمی ہوئے خان صاحب کو بھی پیر میں چھرا لگے وہ بھی زخمی ہوئے اور ہسپٹل میں ایڈمیٹس کی بارے کیا کہیں گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت ہی بڑا ثانیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا لیڈر میرے خیال سے نہیں ہے یہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے اس ٹائم پوری دنیا مسلم دنیا جس نے اقوام محمدہ میں جا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلاند کیا اس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس کو مارنے کی کوشش کیا ہے یہ لوگ بے حس لوگ ہیں ان کو کیا کہیں کہ یہ ان کو مرنا بھولا ہوا ہے یہ ہم پاکستان اور عمران خان کے ساتھ ہیں جب بھی عمران خان صاحب ہمیں کال کریں گے انشاءاللہ ہم لائے عمل تیار کر کے ان کا بانڈا تو پہلے ہی پھوٹ گیا ہوئے سب کا تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ بے فکوف لوگ ہیں اپنے پاکستان کے ایک نمائندے کو جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ان کو یہ بے فکوف لوگ جو ان سے ہیں نا ڈسٹرپ کر رہے ہیں پاگل ہیں اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے وہ اکیلا ہی لگا ہوا ہے ہماری خاطر ساری دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے اور یہ لوگ ہیں کہ خود با خود جو لوگ دیکھیں نا بیان وہ لڑکا خود دے رہا ہے یہ سارا ایک اپنا پلان ہے بس اس کے لیے یہ انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالی ان کا چہرہ نقاب جونسا اتر جائے اور اتر گیا ہے اب آگے میرا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ان کی بہت مشکلیں آئیں گی اب ان کے لیے جو ہمارا لیڈر ہمیں کہے گا ہم حاضر ہے ہماری جان بھی حاضر ہے ہمارا خون کا ہر قطرہ حاضر ہے عمران قان